اید الازہ یعنی کہ گہمہ گہمی مسروفیت مہمان قربانی خواتین کا زیادہ تر ٹائم تو کچن میں ہی گزرنے والا ہے تو آج لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ریسپی جو دعوت کے لیے پرفیکٹ ہے اور گھر والوں کو کھلائیں گے نا تو ان کا دل تو باغ باغی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں پیسٹی کوفتہ پلاو بنانا آسان ہے اس کے علاوہ کوفتے بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو ریسپی کو اینٹ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ذائقے دار کوفتہ پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو کوفتے بنا کر تیار کریں گے جس کے لیے لیا ہے میں نے چوپر اور چوپر میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں بیف تقریباً پانسو گرام یعنی کے آدھا کلو کے برابر ہے اور بون لیس بیف کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ مٹن بھی لے سکتے ہیں اچھا گوشت کو چیک کر لیں بلکل پیور بوٹی لی ہے میں نے نہ ہی اس میں چربی ہے نہ ہی چیچڑے وغیرہ ہیں ایسا گوشت لیں گے نا تو کوفتے ایک دم سلکی سموتھ بن کر تیار ہوں گے تو کوشش کریں مگر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ گوشت کے پیسز لیں کیونکہ انہیں واش کر کے ڈرائے کر کے کیمہ بنائیں گے تو کیمے میں بلکل بھی پانی نہیں رہے گا جس سے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اچھا جی اب ڈال دیا ہے میں نے گوشت میں تقریباً ایک بڑی سائز کا پیاس اس کے علاوہ دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا چاہ سے چھ جووے لسن کے دو ہری میچیں موٹے والی اور ڈالیں گے اس میں دھیر سارا ہر ادھنیا باری کاٹ کر ڈال دیں مسالوں میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹی سپون کے قریب نمک اس کے علاوہ حلدی شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں ڈالیں گا دھنیا پاودر ایک ٹی سپون کے قریب اور پسا ہوا گرم مسالہ ایک چوتھائی ٹی سپون ہافٹی سپون اس میں ڈالیں گے سابت سفید زیرہ اس کے علاوہ لال مرچ ڈالوں گی ایک چوتھائی ٹی سپون کیونکہ میں اس میں ہری مرچ کا بیسا مال کر چکی ہوں مرچ نمک آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیا کریں چار ٹیبل سپون بھونے چنے کا آٹا ڈالیں گے یہ نہیں ہے تو چار ٹیبل سپون بیساں لے لیں ہلکا سا ڈرائی روست کریں اور اس میں شامل کر دیں بس جی کور لگائیں اور ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے چوپر آئیس کر لینا ہے بلکل فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے کوفتوں کے لیے یہاں پر ہمارے پاس مٹیریل آ چکا ہے کوفتیں بنا رہی ہوں آپ چھوٹے بڑے اپنے حساب سے کوفتوں کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں تقریباً آدھا کلو بیف میں میں نے پندرہ عدد کوفتیں بنا کر تیار کیے ہیں اس سائز کے تو آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ انہیں فریز کی سٹیج پر کر سکتے ہیں چلیں جی اب کوفتوں کو ہم نے فرائے کرنا ہے مگر فرائے کرنے سے پہلے آپ لوگ ذرا چاول چیک کر لیں تو میں نے لیے ہیں یہاں پر ساڑھے سات سو گرام یعنی یہ تین پاؤں کے لگ بھگ چاول چاول میں کچھی باسپتی استعمال کر رہی ہوں تو اسے تین پانی میں دھوئیں اور بیس منٹ پہلے بھگو کر رکھیں کوفتیں فرائے کرنے کے لیے فرائنگ پین میں ڈالا ہے میں نے دو کپ کے برابر کوکنگ آئل اب آئل کو ہلکا سا گرم کریں اور ون بائی ون کر کے سارے کوفتیں ڈالتے جائیں کوفتوں کو ہم نے گلانا نہیں ہے جسٹ ہم نے ان پر کلر دینا ہے اور ان کی شیف مینٹین رہے اسی وجہ سے ہم ان کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو اب آپ لوگ یہاں پر پوچھیں گے کہ فائزہ اگر چوپر نہ ہو تو پھر کیا کریں جو سارے انگریڈیٹ میں نے بتائی ہیں نا وہ کسی باکس میں ڈالیں اور بازار سے فائن کی مابسوال لیں تو آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ تو دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے لیے ہی کوفتیں میں نے فرائے کی ہیں اچھا سا گولڈن کلر آنے لگا ہے لائٹ سا بس اسی سٹیج پر میں کوفتیں نکال لوں گی بریانی تو آپ ہر موقع پر بناتے ہیں عید پر بناتے ہیں کسی بھی اوکیشن پر بناتے ہیں اس دفعہ یہ کوفتہ پلاو ٹرائے کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گا اچھا جس آئل میں میں نے کوفتیں فرائے کیے تھے نا اسی آئل میں سے آدھا کپ آئل میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے سلائس کر کے ڈال دیں پیاس کو ہم لوگ فرائے کریں گے اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ پلاو کو کیسا کلر دینا چاہ رہے ہیں میں ہلکا گولڈن کلر ہی دوں گی تو پیاس کو بھی ہلکا گولڈن سا ہی فرائے کر لیں گے تو جیسے ہی پیاس کے کنارے ہلکے ہلکے سے گولڈن پڑھنے لگے ہیں میں اس میں ڈالوں گی کچھ خوشبودار گرام مسالے جس میں میرے پاس ہیں دو تیز پتے ایک ٹی سپن سوف دو بادیان کے پھول تین عدد چھوٹی الائچی ہاف ٹی سپن کالی میرچ ہاف ٹی سپن اس میں ڈالیں گے سابت سفید زیرا چار سے پانچ لونگ دو بڑی الائچی آپ لوگ سکرین شاٹ لے لیا کریں تاکہ جب بھی آپ بنائیں آپ کو آہسانی رہے یہ گرم مسالے ڈال دیں گے اور مکس کریں گے آئل میں ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ ان کا فلیور آئل میں ریلیس ہو جائے ایک سے دو منٹ کے بعد میں ڈالوں گی اس میں فریش ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹی بل سپن بھر کے ڈال دیں اب ادرک لسن کو بھی بھوننا لازمی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے دو بڑے سائز کے ٹیماتر لیے تھے جنہیں میں نے مکسی جار میں ڈال کر پیسٹ بنا لیا تھا یہ شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو ٹیماتر کو کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں ٹیماتر ڈالے ہیں مکس کریں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالیں گے مسالے جو کہ کچھ زیادہ نہیں ہے پلاو بڑا ہی ٹیسٹی بنے گا تو یہاں پر میں ڈالنے لگی ہوں نمک نمک میں ڈالوں گی چاول کے حساب کا تو میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کے علاوہ شامل کروں گی موٹی کٹی ہوئی لال میں چھاف ٹیبل سپون اور دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اچھا مسالے میں نے مکس کیے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آدھا کپ دہی بھی ڈالی ہے تو دہی اور ٹاماتر کو میں یہاں پر مکس کروں گی بھونوں گی نہیں بس مکس کریں اور پھر اس میں ڈال دیں کوفتیں جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو جیسے مرضی چممہ چلائیں اور بنیں گے تو اتنے سافٹ کے آپ کے موں میں گھلتے جائیں گے تو بس جی ہلکا سا مکس کریں ٹاماتر اور دہی کے پانی میں کوفتوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں پانچ سے سات منٹ کے لیے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا ٹاماتر کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور کوفتیں بھی ہلکے سے سٹیم میں پک جائیں گے تو دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے مسالہ بھن چکا ہے اور ما شاء اللہ سے کلر کتنا خوبصورت ہے اب اس میں ڈالوں گی میں چار سے پانچ ہری میرچیں کٹ لگا کر ڈالا کریں ہری میرچ میں کیڑے بھی ہوتے ہیں بہت اوقات ڈالیں گے اس میں چاول کے لیے پانی تو میرے پاس دو گلاس چاول تھے جس کیلئے میں ڈھائی گلاس پانی ڈالوں گی تو کچھی باسمتی میں اتنا ہی پانی ایڈ کیا جاتا ہے چاول ایک دم پرفیکٹ بنیں گے چاول کے اوپر صرف آدھا گلاس پانی ڈالنے لگی ہوں کور لگائیں اور اس یقنی میں اچھا سا بوائل آنے دیں جیسے ہی یقنی میں بوائل آ جائے گا ڈالیں گے اس میں بھیگے ہوئے چاول اب چاول ڈالیں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں اور اسی سٹیج پر آپ لوگ نمک چیک کر لیں نمک آپ کو کم لگے تو مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد فلیم کو میں تھوڑا سا ہائی کر دوں گی تاکہ جلدی سے یقنی میں بوائل آ جائے تو جیسے ہی بڑے بڑے سے بوائل آنے لگیں گے ایک دوبارہ سے مکس کریں اور چاول کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں کہ یقنی کا پانی ختم ہو چکا ہے بڑے بڑے سے ببلز آنے لگے ہیں بس جی کور لگائیں اور پندرہ منٹ کے لیے اس مزیدار سے کوفتہ پلاو کو دم پہ لگا دیں اگر آپ کے پاس موٹے تلے کا برتن ہے تو توا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پندرہ منٹ کے بعد جب آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو آپ کا دل ہی کچھ ہو جائے گا ڈالیں گے اس پر ہرہ دنیا اور پودینہ اور میں آپ کو ذرا چیک کروا دوں چاول کا ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے اور کوفتے ماشاءاللہ سے بلکل بھی نہیں ٹوٹے لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی تو یہ خضب کا کوفتہ پلاو بنائیں اور عید پر اپنی واہ واہ کروائیں بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے بنانے میں بھی آسان ہے میں آپ کو ذرا کوفتہ چیک کروا دوں دیکھیں کتنا ایزیلی ٹوٹ رہا ہے اور کتنا جوسی ہے ماشاءاللہ سے ریسپی بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے ایک پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان